السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 1001 انوینشن کا آج یہ تھوڑ انوینشن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے میتھمیٹکس کی جی ہاں میتھمیٹکس ہماری زندگی کی ہماری عام زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے ہاں وہ عام انسان ہو یا خاص پڑھا لکھا ہو یا انپرد میتھمیٹکس ہر ایک انسان کی زندگی میں کام آتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ٹھیلے پر سے ٹیمارٹر خریدنے جائے اور وہ ٹیمارٹر بیچنے والے کو 100 روپے دے تو اس کو یہ بالکل پتا ہے کہ اگر اس نے 20 روپے کے ٹیمارٹر خریدے ہیں تو اس کو 80 روپے واپس ملیں گے تو میتھمیٹکل کیلکولیکشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر عام اور خاص پڑھا وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں ہو ہم سب کی زندگی میں وہ بہت کام آتی ہے اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کر دیں جیسے کہ ہمارے کمپیوٹرز ہمارے موبل فونز ٹویٹر فیس بک انسٹرگرام گوگل یہ سب پوسیبل ہوا ہے الگورثم کی وجہ سے اور الگورثم کیا آپ کو پتا ہے کہ الگورثم کس نے بنایا ہمارے بچے جو سکول میں الگیبرہ پڑھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے اس کو انوینٹ کس نے کرا جی ہاں جو ہمارے بچے الگیبرہ پڑھتے ہیں سکولز میں اس کو انوینٹ کر رہا ہے پررہ کے ایک متمیٹیشن آسٹرنامر اور جیوگریفر میں جن کا نام ہے محمد ابن موسیٰ الفورزمی جن لوگوں کے پاس متمیٹکس کی بہت زیادہ نالج ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہو کہ متمیٹکس تو گریس سے آئی ہے لیکن گریس سے جیومیٹری کے کونسپٹس آئے ہیں جو الگیبرہ ہے اس کا جو کونسپٹس لانے والے ہیں وہ ہیں خورزمی الخورزمی جو بغداد سے اراق سے ہیں اور جو یہ ورڈ الگورثم ہے لیٹن ٹرانسکلیشن ہے الخورزمی کے نام کا ان کے نام کا لاتن ٹرانسکلیشن ہے الگارثم الخورزمی سیون ہنڈرین ایٹی ایڈی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے الگارثم الگیبرہ کی شروعات کری اور ان کی اس کاوشوں کو ان کے جو سکسیسر تھے الخراجی انہوں نے اس کو آگے بڑھایا جو کہ پیدا ہوئے نائن ہنڈرین ففٹی تھری ایڈی میں اور الخراجی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے الگیبرہ کو جوامیٹریکل آپریشن سے پورا فری کر دیا تھا یعنی کہ الگیبرہ کو انہوں نے ایک الگ سپیشل فیل بنا دیا تھا اور الخراجی ہی وہ انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے منومیلز کو ایجاد کیا تھا انہوں نے ہی منومیلز کو ہمیں دیا تھا منومیلز کو دنیا کو دینے والے الخراجی ہی تھے اور انہوں نے اپنا ایک الگیبرہ کا ایک سکول بھی کھولا جو کہ کئی سو سال تک بہت فلرش کرا اس سکول نے آج جو ہمارے بچے اتنی ایڈوانس بکس میں الگیبرہ پڑھتے ہیں آج کل کی بکس میں جو منومیلز بائنومیلز اور ٹرائنومیلز جو پڑھتے ہیں وہ ایجاد ہو چکے تھے کئی سو سال پہلے اب نیکس ٹائم اگر آپ کے بچوں کو آپ الگیبرہ پڑھائیں یا جب ہی بھی آپ کے بچے الگیبرہ پڑھیں تو ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس الگیبرہ کا ایجاد ایک مسلمان انسان نے کیا تھا ایک مسلمان متمیٹیشن نے کرا تھا آج سے کئی سو سال پہلے 880 میں ایک متمیٹیشن نے الگیبرہ کا ایجاد کیا تھا الخوارزمی کے لیے ایک سٹیمپ بھی ایشو کی گئی تھی یہ بتاتے ہوئے کہ وہ فادر آف الگیبرہ ہیں ان کو فادر آف الگیبرہ کہا جاتا ہے اس لیے ان کی ایجاز میں 1983 میں فارمر سویت یونین میں ایک سٹیمپ بھی ایشو کری تھی الخوارزمی کی جس میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ he is the father of الگیبرہ ان کو الگیبرہ کا فادر بتایا گیا تھا نیکس ٹائم آپ جب ہی بھی اپنے بچوں کو متمیٹکس پڑھائیں یا آپ کی بچے جب متمیٹکس پڑھیں اور اس میں الگیبرہ پڑھیں تو آپ ان کو ایک نام ضرور یاد کرائیے گا محمد ابن موسیٰ الخوارزمی آپ کوشش کیجئے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس ریڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ جس کو آج کی تاریخ میں جس ایج کو سائنس ڈارک ایج کہتی ہے اس ڈارک ایج میں مسلمانوں نے کتنی سارے انونشنز کرے کتنی ساری نیو رکھی تاکہ آج کے تاریخ میں ہم اپنے بچوں کو بہتر انفرسٹرکچر بہتر ایجوکیشن بہتر ہسپٹلز وغیرہ وغیرہ ہم دے سکے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے زیادہ سے زیادہ بچوں کو پہنچائیے اور جب ہی بھی آپ الڈیبرا پڑھیں تو یاد رکھے گا ایک نام ضرور یاد رکھے گا الخرزمی جن کو فادر آف الڈیبرا کا بھی خطاب ملا ہے انہوں نے یہ الڈیبرا کو انوینٹ کیا تھا آج ہم کمپیوٹرز بھی صرف اس لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ الخرزمی نے الڈیبرا کا ایجاد کیا الڈیبرا کو ایجاد کیا کیونکہ ہمارے سارے کمپیوٹرز بینہ آلگوریتم کے چل ہی نہیں سکتے ہیں تو آج ہم اس کمپیوٹر والی ایج میں اس اتنا ٹیکنو سیوی ایرہ میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں اس کا کریڈٹ اتنے سارے ڈیولپمنٹ کا کریڈٹ بھی جاتا ہے الخرزمی کو کیونکہ اگر انہوں نے الگوریتم نہیں بنائے ہوتے تو شاید آج ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہوتے کیونکہ بینہ الگوریتم کے کمپیوٹرز نہیں چل سکتے ہیں جزاک اللہ خیر تینکیو